سردیوں میں چلگوزے کھائیں اور صحت مند ہو جائیں اس موضوع کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج ہم انصاف کر پائیں گے اور بہت مفید چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیونکہ سردیوں کا موسم ہے ڈرائی فروٹ شوک سے کھائے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ فروٹ کھائیں جو کہ آپ کے صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں تو ہم باقیدہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ بہت مفید چیزیں ہم آپ کو اس میں بتائیں گے چلگوزہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر درجے پر گرم اور پہلے درجے پر تر ہے مزید اس کے فائدے جاننے کے لیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ اس کارے فیر میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے چینل کو رسکرائب ضرور کریں چلگوزے کو انگلیش میں پائن نٹس کہتے ہیں اور اس کو فارسی میں عبے سنوبر کہتے ہیں سندھی میں اس کو نیزہ کہتے ہیں انگریزی میں اس کا دوسرا نام ہے فائبرٹ نٹ یہ اس کے معروف نام ہیں ان ناموں سے پوری دنیا سے یہ اویلیبل ہے عزیز ساتھیوں تقویت باہ اور تولیز منی کے لیے اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی یہ آپ کے قوت باہ کو مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتا ہے کہ وہ حضرات اس کو ضرورت ہیں جن میں منی کی کمی ہے یا منی کے جراسین جن میں کم ہیں اور مردانہ پانچ پن کا شکار ہے وہ وہ اس کو ضرورت ہیں بہت اچھی طرح سے یہ منی کو بڑھاتا ہے اور آپ کے قوت باہ کو قوت مردانہ کو بہت اچھی طرح سے یہ جو ہے بڑھاتا ہے اس کے ساتھ یہ تقویت بدن کے لیے یعنی عام طرح سے یہ جسمانی ایک ٹانک ہے اس جدید جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والے ہیں لیکن کچھ اہم فائدے ہیں وہ ذرا بتائیں اور یہ کس طرح سے کھایا جائے گا یہ طریقہ بھی آپ سن کر پھر اس کے بعد وہ بھی سنیں کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں تقویت بدن کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو بطور گزہ بطور ڈرائی فوٹ اس کو اگر کھائیں تو یہ بہترین چیز ہے اور علاج کے خاطر کیسے طرح سے کھایا جائے تو اس کا بھی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہ اس کے علاوہ پالج لکوہ اور کمر کے درد اور مختلف جسمانی دردوں میں بے انتہا مفید ہے خانسی اور دمے کے لیے بہترین چیز ہے نایاب چیز ہے یہ منفص بلگم ہے بلگم کو خارج کرتا ہے خانسی اور دمے کے جو مریض ہیں وہ اسے ضرور کھائیں ایک بہترین جو ہے ٹانک ہے ایک قوانائی فرام کرنے کے ساتھ آپ کی خانسی اور دمے کو بھی یہ کنٹرول میں لیاتا ہے تقویتِ بدن کے لیے اچھی چیز ہے تقویتِ باہ کے لیے اچھی چیز ہے منی یا مادہِ طولت کو یہ بڑھاتا ہے بہت اچھی طرح سے آپ ان تمام مقاصد کے لیے کھائیں تو بہت سی ترقیبیں ہیں لیکن اس کو کوٹ کر اس کا ماجون بنائیں شہد کے ساتھ یعنی اس کا بارک سفق بنائیں اب اس میں اتنا شہد ڈالیں کہ یہ ماجون کی شیف اتیار کر لے گھر میں آسانی کے ساتھ اس طرح سے ماجون بنایا جا سکتا ہے اب اس ماجون میں چند گرام جتنا بھی آپ بنایا ہے آپ ایسا سمجھیں کہ 0.1% اس کا آپ اس میں 0.1% سے بھی کم ہی ڈالیں اس میں زرفران ڈالیں زرفران سے اس کے جو ہے تاثیر دگنے ہو جاتے ہیں اب یہ ماجون کسی بھی مقصد کے لیے آپ دن میں دو سے تین مرتبہ ایک ایک چمچ کھائیں پہلی بات تو یہ بے انتہا لذیذ ہے دوسری بات تو یہ تمام امراض کے لیے انتہائی مفید ہے تو یہ ماجون بنا کر رکھیں گھر میں چھوٹے بڑے مرد عورتیں حاملہ خواتین سب کھا سکتے ہیں سب کے لیے یہ یقصہ مفید ہے اور ایک بہترین چانک ہے اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے سات ماشا سے ایک طولت یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ چائے والی ایک چمچ سے لے کر اور چاول کھانے والا ایک یا ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ ڈیبل سپون تک آپ یہ لے سکتے ہیں تو یہ کسی دوست نے کمنٹ کیا ہے بیوٹی فل تو ٹھینکس میں ابھی نام وغیرہ نہیں پڑھ سکتا سوری سی دوری میں ہوں تو میں مشکور ہوں ان کا اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں عزیز ساتھیوں تو اس کے جو اس کے علاوہ جو اس کے فوائد ہیں جو کی صورت میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ جند میں موجود خراب ہو جانے والے خلیات کو فال کر کے اسکن کو ہموار اور خوبصورت بناتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بسارت کو بھی جو ہے بہت اچھی طرح سے مضبوط کرتا ہے آپ کی نظر کو بھی یہ بڑھاتا ہے چلگوزے میں پایا جانے والا فیبر قبض اور گیس کو بھی ختم کر دیتا ہے چلگوزہ آنتوں کی دیواروں پر صفائی کا کام بھی کرتا ہے عزیز ساتھیوں تو یہ آپ خوائد جاننے کے لئے ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوسرے کسی بھی دوسرے خوشک میوہ کے بنسبت چلگوزہ میں پیروٹین بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور لوگوں کو ضرور کھانا چاہیے ان کی کمزوری بہت اچھی طرح سے دور کر دیتا ہے اس کے کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان افراد کو ضرور کھانا چاہیے جو کہ خاص کر کے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں موٹے اور پیٹی ہو چکے ہیں تو وہ افراد یہ ضرور بہ ضرور جو ہے کھائیں چلگوزہ کے استعمال سے گردے مسانے اور جگر کو بہت اچھی طرح سے طاقت اور مضبوطی ملتی ہے تو جو کمزوری کا شکار ہے جو اس قسم کی کمپلیکیشن کا وہ بھی اس کو ضرور کھائیں چلگوزہ ہمیشہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے اگر آپ کھانے کے کھانے کے بعد کھانا چاہیے اگر آپ کھانے سے پہلے چلگوزہ کھاتے ہیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کھانا نہیں کھا پاتے ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد چلگوزہ آپ کھائیں چلگوزے میں پایا جانے والا ویٹامن ای اسکن کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بہت سے لوگ ہیں جو کہ حضرات دھوک میں کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشن اسکن کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو دھوک کی شدت سے جلس جانے والی جو جل ہے اس کے لیے بھی چلگوزہ جو ہے بہت زیادہ موصر ثابت ہوتا ہے عزید محترم ساتھیوں یہ چلگوزہ کے چند اہم خوائد امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ران کریں تاکہ ہر مفید ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت کے ساتھ مل پائے اگر آپ اس کارے خیر میں شامل ہونا چاہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو وقت کے ساتھ ان کی نوٹیفکیشن مل پائے اور آپ دیکھ پائیں عزیز ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اب حکیم بھادک کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ